کے بغیر چارہ نہیں فہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے عمل کو لینا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا سنو میرے بھائیو اگر دنیا والے قیامت کا کانے والے اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایمان لائے تو پھر ہدایت وارے ہوں گے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے سلف کا فہم ضروری ہے سلف کا طریقہ ہی ضروری ہے یہ آسمانوں والے رب نے کہا ہے قرآن میں ہمیں ہدایت والا ہونے چاہتے کے نہیں ہدایت والا ہونے کے بغیر دنیا اور آخرت سمر جائے گی سمر جائے گی آخرت تو ہدایت والا ہونے کے لیے طریقہ کیا ہے طریقہ کیا ہے فَنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح ایمان لائے جس طرح ابو بکر لائے جس طرح عمر لائے جس طرح علی لائے جس طرح حسن و حسین لائے جس طرح امیرِ موابیہ رضی اللہ عنہ لائے جس طرح ساد و سعید لائے جس طرح طلح و زبین لائے جس طرح ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن بن عف ابو عبیدہ عبد الجرہ سعید بن عاص لائے جس طرح سارے سے ابا ایمان لائے اس طرح لائیں گے تو ہدایت وارے ہوں گے ان کے فاہم کر چلیں گے جس طرح قرآن کو سے ابا نے سمجھا جس طرح نبی کی سنت کو صحابہ نے سمجھا جس طرح قرآن سنت پر صحابہ نے عمل کیا میرا اور آپ کا عمل ان صحابہ کے فہم سمجھ کے مطابق ہوگا تو پھر میں اور آپ ہدایت والے اگر ان سے ہٹ گیا تو پھر ہدایت ہمارے آتوں سے ہدایت گئی تو آخرت بھی کیا ہو گئی برباد ہو گئی اس لئے فاہمِ صلف اس کے بغیر چارہ جنت پھانے کے لئے اس کے بغیر چارہ اللہ کی قسم نہیں اور صلف کون ہے پیارے پیغمبر کی جماعت صحابہ رضوان اللہ اہلہ مجبائی اور اللہ کے نبی نے کہا ہے نا یہودی باتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تیہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون آپ نے فرمایا ماں انا علیہ علیہ و مہ و سہابی جس طریقے پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنتی باقی سارے جہنمی فاہمِ صلف کیوں ضروری ہے جنت پرنے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ہدایی آفتہ ہونے کے لیے رب کی خوشنودی کے لیے یہ فاہمِ صلف کے بغیر کوئی رستہ جنت کا اور اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی کا آپ کو ملے گا دنیا میں اس لیے فاہمِ صلف ضروری ہے اس کے بغیر چارہ میں فاہمِ صلف کی روشنی میں عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے عمل کو لینا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا سنو میرے بھائیو صلف صحابہ رضوان اللہ اہلِ مجمعین سنو توجہ سے صحابہ رضوان اللہ اہلِ مجمعین وہ صلف ہیں ہمارے وہ انسان تھے وہ نبی نہیں تھے ان پر اللہ کی طرف سے وہی نازل نہیں ہوتی تھی ان کو فاہم فاہم میں غلطی لگے سکتی تھی ان کو فاہم میں غلطی لگ سکتی تھی اگر کوئی صحابی فاہم کی غلطی کا شکار ہوئے اور ان کا فاہم ان کا عمل ان کی رائے ان کا فتوہ وہ رسول اللہ سلم کے فرمان اور آپ کے عمل سے ٹکرا گیا ہے تو پھر ہم نے صلف کی بات کو چھوڑ کر رسول اللہ سلم کی بات کو لینے پھر صلف کی بات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بات کو لینے کس نے کہا اللہ نے قرآن میں فَإِن تَنَازَا تُم فِي شَيِّن فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالْرَسُولِ اِنْكُمْ تُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پھر حل اللہ اور اللہ کا رسول ہے کوئی اور شئی حل نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں یہ عبداللہ بن زبیر کی مثال دی ہے بھائی سوال لکھنے والے نے میرے بھائیو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل قدر سے ابھی ہیں عبداللہ بن مسعود ان کو اور ان کی والدہ کو صحابہ سمجھتے تھے یہ نبی کے گھر کے افراد ہیں ان کا اتنا جانا محمد الرسول اللہ کے گھر میں آنا جانا آتا تھا آخر دم تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا رکو جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگریوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے ایسا کرتے اور اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیتے ہیں رکو میں گھٹلوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے اور جو ان کے پاس گھٹلوں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑتا تھا اس کے ہاتھوں پر مکیاں مارتے تھے یہ میں صحیح مسلم کی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں صحیح مسلم میں آئیے صحیح سکے بگ سمند تو اب فہمِ سلم کے اعتبار سے یہ سوال کرنے والا بھائی اس طرح کر کے رانوں میں ہاتھ رکھ کے رکو کرے گا وہ کرے گا جس بھائی نے یہ سوال لکھا ہے میرا اس سے سوال ہے بھائی فہمِ سلم ہے اس طرح کر کے اپنی رانوں میں آتراک کے نماز پڑھا کرو گھٹلوں پر آتراک کے نماز پڑھنا چھوڑ دو رکو میں جو تیرے پاس اس فہمِ سلم کے اثر کا جواب ہے وہی میری طرف سے جواب سمجھ لینا وہی جواب میری طرف سے ہے سمجھ آگئی؟ نہیں آئی ایک اور مثال دیتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کو آخری دو سورتوں کو دم سمجھتے تھے وہ قرآن کی سورتیں سمجھتے نہیں تھے عبداللہ بن مسعود وہ کہتے تھے قرآن ختم ہو جاتا ہے یہ قلو اللہ حد پر یہ آخری جو سورتیں ہیں یہ دم کے لیے نازل ہوئی ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہیں تو کیا یہ فاہمِ سلف کو مدد نظر رکھنے والا یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز کا حوالہ دینے والا بھائی کیا ان دو سورتوں کو فاہمِ سلف کی منیاد پر قرآن سے نکالنے کے علاق کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کا جواب ہے اس کے پاس وہی اس سوال کا جواب سمجھنے جو ہاتھ چھوڑنے والے کا جواب ہے ایک طرف اللہ کے نبی کا عمل دوسری طرف سلف میں سے کسی کا عمل جب دونوں کو عمل آمنے سامنے آ جائیں پھر نبی کا عمل چلتا ہے پھر صحابی کا عمل میں کہتا ہوں صحابہ تو صحابہ ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول عمل بھی آ جائے وہ بھی نہیں چلے گا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی رسول اللہ کے مقابلے میں کیوں؟ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑا ہے کلمہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں پڑا کسی عبداللہ بن زبیر کا کلمہ نہیں پڑا بالوں کو کالا کلر کرنا کیسے ہے؟ بھئی سفید بالوں کو رنگ لگانا یہ تقیدی حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا یہودی اپنے دڑی اور سار کے سفید بالوں کو رنگ نہیں لگاتے تم رنگ لگایا کرو اور پیارے پیغمبر نے کہا غیرو شہبہ وجتن ابو سوادہ صحیح مسلم کی یہ دیکھنیس ہے اپنے سفید بالوں کو بدلو اور خالص سیاہ رنگ سے بچو خالص کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے ابو بکر صدیق کے والد محترم ابو کوحافہ مسلم میں ہے یہ ابو کوحافہ رضی اللہ عنہ بہت موڑے تھے چل بھی نہیں سکتے تھے ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی سے ملاقات کے لئے لیا گیا اٹھا کر بابا جی کو ان کے چیرے اور داڑی کے سر کے بال سرامہ بوٹی کی طرح چمک رہے تھے سفید جب بابا جی کو لگانے لگے نا اٹھا کر اللہ کے نبی نے کہا اس بابے کے سفید و بالوں کو رنگ لگا ہو جا کے جو بابا چل بھی نہیں سکتا اس کو بھی اللہ کے نبی نے رنگ لگانے کا حکم دی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا تاقیدی حکم ہے یہ رنگ لگانے کا بالوں کو لیکن کالے رنگ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کالا نہیں لگانا یہ جو آج کل کلر نکلے ہوئے ہیں نا ان میں جو کلر ہے نا لائٹ براؤن یہ بلیک ڈارک براؤن وہ نہیں لگائیں گے صرف لائٹ براؤن یا اس کے نیچے والے یو بھی کلر استعمال کرنے وہ ٹھیک ہے داری کو کتنا چھوڑنا چاہیے عزیز بھائیو امام الانبیاء کے چار قسموں کے لفظوں سے حکم دیا مسلم میں کتاب التحارہ نے باب کو خصال الفطرہ میں پیارے پیغنبر نے کہا وفر اللہ داریوں کو وافر کر دو دوسرا کہا داریوں کو پورا کر دو تیسرا کہا داریوں کو لٹکا دو چوتھا کہا داریوں کو معاف کر دو معاف کر دو پورا کر دو لٹکا دو اور وافر کر دو کیا مطلب ہے اس کا جیسی رب نے اگائی ہے اس کو ویسی رہنے دو کچھ بھی کچھ بھی نہ کہو یہ امام نبی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرعہ میں مانا کیا ہے کہ جیسی رب نے اگائی ہے بیسی سچی اس کو رہنے دو اس کو کچھ نہ کہو اور اللہ کے نبی نے اپنی پوری نبوی زندگی قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی اپنی داری کا ایک بال نہ لمبائی سے نہ چڑائی سے کہیں کٹا ہی نہیں کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کٹا صرف نبی نہیں میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جیسے نے اپنی داری کاٹی ہو ایک بال بھی کہتا ہوں تو یہ داری کاٹنا یہ فطرت کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے کاٹنا اور موڑنا جتنی بڑی ہو جائے جانے دو جہاں جاتی ہے جانے دو قرآن قرآنی تعویز کا کیا حکم ہے عزیز بھائیو قرآنی تعویز امام النبیہ نے اپنی پوری نبوی زندگی کسی کو لے کر نہیں دیا نہ کسی سے ابھی کو کہا کہ اس کو قرآنی تعویز لے کر دے دو آپ دیانت داری سے بتائیں اللہ کے نبی امت کے ہمدرد خیر خاہ بلا چاہنے والے تھے کہ نہیں ہاں اللہ کے نبی امت کا بلا خیر خاہی چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے کوئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر امت کا بلا اور خیر خاہی چاہنے والا ہو سکتا ہے جب اگر کوئی ایسی گنجائش ہوتی ہے اللہ کے دین میں قرآنی تعویز لکھنے کی تو بیمار تو سعبا بھی ہوتے تھے ان کے بچے بھی ہوتے تھے اللہ کے نبی نے کیوں نہ کسی کو تعویز لکھ کر دیا کہ تعویز سے شفاہ مل جاتی ہے یہ قرآنی تعویز پہنے کا تو بیماری دور ہو جائے گی کیوں نہیں لکھ کر دیا خیرخہ نہیں تھے آپ میں مولوی بڑا خیرخہ ہو گیا ہوں لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے نہ سعبا میں سے کسی نے بیڑھ لات سعبا میں سے کسی سعبی نے نہ قرآنی تعویز لکھ کر دیا نہ اپنے گلے میں پہنے نہ کسی کے بچے کے گلے میں پہنے آیا نہ بہدو پہ باندھا نہ تانگ پہ باندھا اللہ کی قسم تصور بھی نہیں ہے سعبا کی زندگیوں میں ایک اثر ہے ایک اثر ہے جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں لوگ اور کر سکتے ہیں اس کی حقیقت بھی سن لیں کہتے ہیں بلہ بن عمر بن آس وہ اپنے بڑے بچوں کو دعائیں یاد کروا دیتے تھے جن کو یاد نہیں ہوتی تھی لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے میرے بھائیوں یہ اثر ثابت نہیں ہے اس کی سند میں ہے راوی محمد بن عساق یہ محمد بن عساق سکی کا راوی ہے لیکن مدلس ہے اور مدلس راوی جب ان سے یا کالا سے روایت کرے تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے بل اتفاق ضعیف ہوتی ہے مدلس راوی کی معانعان روایت بل اتفاق ضعیف ہے یہ روایت تو ثابت نہیں عبداللہ بن عمر کا عمل ثابت نہیں اور سما کی تصریح پوری دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ہے کہ محمد بن عساق نے تصریح کی ہو کہ میں نے اپنے استاذ سے سنیں ان سے یا کالا سے آیا ہے سما کی تصریح نہیں اور مدلس راوی کی معانعان روایت ضعیف ہوتی ہے اس ایک ضعیف روایت کے علاوہ کسی سے ابی کا عمل بھی کوئی مولوی قیامت تک نہیں دکھا تکتا کہ کسی سے ابی نے قرآنی تعوید پہنا ہو یا پہنایا ہو یا کسی کو لکھ کر دیا ہو ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حدیث ان سے ثابت ہے کہ عرفہی دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے عزیز بھائیو دعا عبادت ہے اللہ کی دعا کیا ہے اللہ نے قرآن میں اس کو عبادت کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِ سَيَدْ خُلُونَ جَهْنَمَ دَاخِرِينَ اور امام الانبیاء نے بھی کہا دعا ہو لے عبادت عبود عبود میں حدیث ہے دعا کیا ہے عبادت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت میں طریقہ میرا یا آپ کا یا مولانا صاحب کا نہیں چلنا عبادت میں طریقہ کس کا چلتا ہے رسول اللہ کا وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی اللہ کے نبی نے اپنی پوری نبوی زندگی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں پوری نبوی زندگی فردی نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی اجتماعی دعا نہیں کروائی نکاح کے بعد پوری نبوی زندگی آپ نے اجتماعی دعا نہیں کروائی نکاح کے بعد بھی نہیں کروائی جنہ کے بعد بھی نہیں کروائی درس کے بعد بھی نہیں کروائی جنسے کے بعد بھی اجتماعی دعا اللہ کے نبی نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں کروائی عبادت ہے ہر بندہ کرے اپنی اپنی دعا جو نہیں مانگتا ہے اب اسے اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے وہ ضلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا جو دعا نہیں کرتا دعا کرنی ہے لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی کرنی ہے امام کے پیچھے آمین 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 والی دعا جمعہ کے بعد نمازوں کے بعد جلسے کے بعد درس کے بعد نکاح کے بعد کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد یہ اعتماعی دعا اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں نا سیابا کا طریقہ ہے اپنی اپنی دعا کریں اور ہر ایک کو کرنی چاہیے کوئی بندہ دعا کے بغیر اٹھے کر نہ جائے اور رفعی دعا کے بغیر رسول اللہ والی نماز نہیں ہوتی باقی کسی مولوی صاحب والی امام صاحب والی پیر صاحب والی ہو جائے تو مجھے نہیں پتا امام الانبیاء والی نماز بغیر رفعی دعا کے نہیں ہوتی اور اللہ کے نبی نے ہمیں اکم دیا ہے سلو کمارا ایتو مونی و سلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیا دو بندی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بھئی مجھے یہ تو نہیں پتا دو بندی بریلوی شیعہ کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اتنا میں بتا سکتا ہوں آپ کو جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے جس بندے کے عقیدے میں کیا ہے شرک ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک ہے اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی نہیں ہونی نماز آپ یہ مجھے پتا ہے شرکیہ عقیدے کے حامل بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہم اس طرح کی دعا کی اہمیت کیا ہے کتنے دوست ہیں ہم اپنے مالک کے جمعیت کے بندے ہیں ہم اس کے پیچھے پڑھتے ہیں ہم دیو بندی شرک نہیں کرتے ہیں ہماری مضبور جمعائے ہیں یہ ہم دیو بندی شرک کی پیچھے پڑھ سکتے ہیں کیا اور مشرک کے پیچھے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں کہا ہم دیو بندی شرک کی دعا کی اہمیت بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ ہے اللہم جنبن الشیطان و جنب الشیطان مارزختان اگر اللہ نے اس ہم دیو بندی کے بعد اس کے مقدر میں اولاد لکھ دی تو اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ساری زندگی وہ اولاد شیطان کی شر سے کیا ہو جائے گی بچ جائے گی تھوڑی اہمیت ہے اور معمولی اہمیت ہے ہاں جی ایک مجلس میں تین طلاق دینا کیسا ہے عزیز بھائیو سب سے پہلے بات یاد رکھیں یہ طلاق کا مسئلہ آیا ہے لوگ نہیں جانتے اس لیے میں ذرا تھوڑا سا کھول کر سمجھا دینا چاہتا ہوں طلاق نیاں بیوی کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح موحدہ ہے پوری زندگی ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا پوری زندگی دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا یہ سکون کے لیے محبت کے لیے مبدد کا رشتہ ہے مساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نافرمان ہوتی ہے بدزمان ہوتی ہے خامد کی اطاعت نہیں کرتی خامد کے حقوق پورے نہیں کرتی تو اس کا سب سے پہلا حق حال اطلاق نہیں ہے کہ غصہ چلا چل طلاق 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 یہ نہیں ہے سب سے پہلا سٹیپ اللہ نے چار سٹیپ رکھیں سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کو بار بار نصیت کرو سمجھاؤ سمجھانے سے آپ تھگ گئے ہیں نہیں باز آئی دوسرا حال ہے اس سے اپنا بسترالہ کر لو بسترالہ کرنے سے سمجھ آجاتی ہے اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی پھر تیسرا حال ہے اس کو مارو لیکن بیوی کو گدے کی طرح نہیں مارنا جنوروں کی طرح نہیں مارنا کیسے مارنا ہے کہ بیوی کو درد ہو لیکن اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی نیل یا کوئی نشان وغیرہ نہ پڑے کوئی ہاتھ کا کوئی ڈنڈ سار نہیں ٹھوڑنا ہڈی پسری نہیں ٹوڑنی اتنا کو مارنا ہے کہ درد ہو لیکن کوئی نیل یا کوئی نشان وغیرہ اس کے جسم پر باقی نہ رہے اچھا جی اگر مارنے سے بھی حل نہیں ہوا مسئلہ تو پھر ایک خاندان مرد کے خاندان سے بڑا ایک عورت کے خاندان سے دو لوگ مل کر مسئلہ حل کروائیں گے ان سے بھی نہیں ہوا تو پھر سب سے آخری حل کے آئے اسلام میں طلاق اور طلاق دینی کیسے کیسے دینی ہے طلاق جب طلاق کی نوبت آگئی ہے حیض کی حالت میں طلاق دینی گناہ ہے حرام ہے جب عورت نماز نہیں پڑتی ہوتی ان دنوں میں طلاق دینی جائز ہے نہیں ہے گناہ گناہ ہے حرام ہے ایسے طہر میں جن دنوں میں وہ نماز پڑھ نہیں ہوتی ہے اور خاند بھی مل چکا ہے اس کے ساتھ ایسے طہر میں طلاق دینی بھی حرام ہے غلط ہے اسلام کے خلاف ہے نہیں جائز طلاق دینی غلط اسلام کے خلاف ہے دین کا مزاق ہے بیوی کو چاہے وہ توہر میں ہے لیکن پہلے بیوی سے مل چکا ہے اس کے ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے اس حالت میں بھی طلاق نہیں دے نہیں حیز کی حالت میں بھی نہیں دے نہیں ایسے توہر میں بھی نہیں دے نہیں جس میں میاں بھی مل چکے ہیں اور ایک مرتبہ سے زیادہ کا زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ بھی نہیں بکنا ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ نہیں بکنا لفظ ایک مرتبہ طلاق کہنی ہے بس یہ ہے اسلام میں طلاق کا طریقہ اگر حیث کی عرض میں دیتا ہے کتاب اللہ کا مزاق اڑاتا ہے اگر ایسے طہر میں دیتا ہے جس میں میان بیوی مل چکے ہیں وہ بھی کتاب اللہ کا مزاق اڑاتا ہے اگر تین مرتبہ پکتا ہے وہ بھی طلاق کتاب اللہ کا مزاق اڑاتا ہے اسلام کا استحضاء کرتا ہے ایک مرتبہ کہنا ہے جب حیث پاک ہو اس کے پاس جانے سے پہلے اس کو کہہ دے تجھے طلاق ہے بس یہ طلاق ہو گئی اب طلاق دے کر اس کو گھر سے نہیں نکالنا نہ وہ خود گھر سے نکلے گی نہ اس کو گھر سے نکالنے کی اجازت ہے نہ وہ گھر سے خود جائے گی گھر میں رکھنا عدد اس نے تین حیث کہاں پورے کرنے اسی خامد کے گھر میں خرچہ بھی سرائس نے دینا ہے اور عدد بھی اس نے ادھری پورا کرنی یہ حکم ہے اللہ کا قرآن میں نہیں نکالنا اس کو گھر سے نہ وہ خود نکل سکتا ہے نہ یہ خامد اس کو نکال سکتا ہے تین حیث ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر سلو ہو جائے تو نکال کے بغیر یہ ان کا رشتہ بحال ہے نکال کے بغیر رشتہ بحال ہے اگر تیسرا حیث ختم ہو جاتا ہے سلو نہیں ہوتی تو اسی ایک طلاق سے عورت کی طلاق محصر ہو جاتی ہے اس عدد کے مکمل ہونے پر دوسری جگہ پر نکال اس کا ہو جاتا ہے دوسری جگہ پر نکال ہو جاتا ہے اور اگر پہلے خامد سے سلو کی نوبت آئے تو اس سے بھی نیا نکال ہو جاتا ہے اس سے بھی نوبت آئے نکال ہو سکتا ہے عدد کے بعد لیکن لیکن میرے بھائیو ایک مجلس میں تین طلاقیں اگر کسی نے کہہ دی ہیں یا حیث کی حالت میں طلاق دے دی ہے یا ایسے طور میں طلاق دے دی ہے جس میں میاں بیوی پہلے مل چکے تھے کام اس نے غلط کیا ہے لیکن طلاق کے ایک واقعہ ہو جائے گی کام اس کا سنت کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے غلط ہے لیکن ایک طلاق واقعہ ہو جائے گی متعلقہ ہو جائے گی اس کو رجوع کرنے کا حکم ہے وہ رجوع کرے اور صحیح وقت میں کیا دے طلاق دے جو اللہ نے صحیح وقت طلاق کا مقرر کیا ہے اس کو حکم دیا جائے گا رجوع کرنے کا طلاق ایک ہوگی جو تین طلاقیں ہیں نا اسلام میں جس کے بعد بیوی خامن پر حرام ہو جاتی ہے نہ عدد کے اندر سنو ہو سکتی ہے نہ عدد کے بعد نکاح ہو سکتا ہے وہ تین طلاقیں سننیں سننیں میرے بھائیو وہ تین طلاقوں کا مطلب ہے زندگی میں ایک مرتبہ طلاق دی پھر عدد کے اندر سنو ہو گئی یہ ایک موقع اس کا ختم ہو گیا عدد کے اندر سنو ہو گئی یا عدد گزرنے کے بعد دوبارہ رشتہ دار پڑے اور نکاح کروا دیا ایک موقع ختم ایک تین چل گیا زندگی میں پھر کسی موڑ پر لڑائی ہوئی پھر طلاق دے دی یہ کونسی طلاق ہے دوسری اس دوسری طلاق کے بعد بھی عدد کے اندر رجوع ہو سکتا ہے عدد کے بعد نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے دو مرتبہ سنو ہو گئی یہ دو تیر چل گئے دو موقع اس کے ہاتھ سے نکل گئے ختم ہو گئے پھر اس نے کسی موڑ پر پچاس سال بعد کہا طلاق تو یہ کونسی طلاق ہے تیسری اس طلاق کے بعد نہ عدد کے اندر رجوع ہو سکتا ہے نہ عدد کے بعد نکاح ہو سکتا ہے وہ عورت اس پر آرام ہو گئی یہ ہوتی ہیں اسلام میں تین طلاقیں جو ایک مجلس کی تین طلاقیں ہیں چاہے وہ اس طرح ہوں طلاق 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 یہ بھی ایک مجلس کی تین طلاقیں ہیں ایک طلاق آج بھی جی جس طرح ہماری یونین کونسلوں میں ہے ایک نوٹس اگلے میں انہیں بھی جا ایک نوٹس اگلے میں انہیں بھی جا تین مہینوں میں تین نوٹس بھی دیئے درمیان میں رجوع نہیں کیا درمیان میں رجوع نہیں ہوا یہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ہیں یہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ہیں ایک طلاق ادھر بیٹھ کر دی دوسری چوک میں جا کر دی تیسری اسٹیشن پر جا کر دے دی یہ بھی ایک مجلس کی تین طلاقیں ہیں جب بیچ میں رجوع بیچ میں رجوع نہیں ہوا کیوں ایک مجلس کی تین طلاقیں کیسے ہیں اس لیے ایک مجلس کی تین طلاقیں ہیں کہ پہلی طلاق سے عورت ہو گئی متعلقہ پہلی مرتبہ طلاق سے عورت کیا ہو گئی متعلقہ ہو گئی اس کی عدت شروع ہو گئی عدت شروع ہو گئی اب اسی طلاق کی عدت جب پوری ہوگی اسی ایک طلاق سے اس نے عورت نے ازاد ہو جانا اس کی دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے اب رجوع کر کے جب تک بیوی نہیں بناتا اس کو متعلقہ کو طلاق دینے کا کوئی توکہ ہے کیوں جی کوئی متعلقہ کو جو پہلے سے طلاقی آفتا ہے اس کو طلاق دینے کا توکہ بنتا ہے وہ تو پہلے سے طلاقی آفتا ہے عدت گزار رہی ہے اس کو دوبارہ طلاق دینے کا حق اس کو تب حاصل ہوگا جب یہ رجوع کر کے مکمل عقد میں مکمل عقد میں لائے گا رجوع کرے گا پھر دوسری طلاق دینے کا حق اس کو ملتا ہے بغیر رجوع کی عقد میں لائے بغیر متعلقہ عورت کو طلاق دینے کا توکہ اسلام میں نہیں ہے کوئی توکہ نہیں ہے نہ یہ طریقہ ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرکا و عطوب علیک میرے بھائیوں میں نے علماء کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے معذرت خواہ ہوں باقی سوال پھر صحیح انشاءاللہ آپ میرا نمبر لینے اپنا یہ میرا بیٹا ہے ہائی در بیٹھا وہ پیچھے اس کو اپنا ورس ایب نمبر اس کے پاس ایڈ کروا دیں گروپ میں آپ گروپ میں جدنے سوال آپ کر رہے ہیں گروپ میں کر سکتے ہیں اور گروپ میں ان کے جواب بھی آپ کو مل جائے کریں گے وہ بیٹھا ہے اس کو ابھی اپنا ورس ایب نمبر کر بھی سکیں گے اور جواب بھی سن سکیں گے آپ اس میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ